ویدان سبح چناؤں میں مہاگٹ بندھن کو ملی جیت کے بعد رانچی کی ریمز میں آج لالو پساد یادو کا دربار سجا ریمز میں کرسماس گیدرنگ کا ایوجن کیا گیا جہاں ان کے بیٹے تیجسوی یادو اور پارٹی کے کارے کرتاؤں نے لالو یادو سے مل کر انہیں کرسماس کی بدھائی دی اور اس میں آج لالو یادو نے اپنے پتا لالو یادو سے ملاقات کی انہوں نے پتا کا حال چال جانا پتا کی صحت پر چنتہ جاتاتے ہوئے تیجسوی نے کہا کہ لالو یادو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور شپت گرہن سماروں میں شامل ہونے کی کوئی بات نہیں ہے تیجسوی نے کہا کہ لالو یادو نے جھارکھن کی جنتہ کو مہاگڑ بندھن کو سپشٹ بہومت کے لیے دھنیواد دیا ہے تیجسوی نے این آر سی سی اے کو کالا کانون بتاتے ہوئے کہا کہ جھارکھن میں یہ کالا کانون لاغو نہیں ہوگا جلدی سمکشہ نہیں ہو سکتی ہے اتنی بڑی ہار ہوئی ہے بی جے پی اگر کہہ دے گی کہ ہم کو اندرونی نے ہارا ہے جنتہ نے ہارا ہے آپ کی گلت نیتیوں کے کارن آپ کی گلت نینےوں کے کارن آپ کے گھمنڈ کے کارن جو آپ جو دھوکہ دینے کا کام کیا پر وادے پورے نے کیے اس لئے جھارکھن کی جنتہ نے ان کو بیہار کا اثر ہے پورے طریقے سے لوگوں کا منوبل اوچھا ہے اب بیہار کی جنتہ تو انتظار کریں کہ جھارکھن نے اپنا فیصلہ دے دیا اب جل سے جل جو ہے بیہار کی باڑی ہے حالا کانون ہے پہلے تو این آر سی کو لے کر کے پردھانی منتری کلیر نہیں ہے اب تو وہی یوٹن لے رہے لیکن جو یہ کل سروے کو لے کر کے ایک نیا انہوں نے این پی آر لے کر کے آئے ہیں یہ پوری طریقے سے بے پھالتو ہے اور یہ کہیں نہ کہیں سے سروے جو ہے آپ کا جو یہ جو کانون جو ہے جو ناگری کا سنشودن جو کانون ہے سی اے کچھ دیکھتے وہ تو سدیسطہ دینے کا ہے لیکن جو این آر سی جو ہے اس سے ریلیٹیڈ ہے